پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے ملک میں مہنگائی کو جواز بنا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کیا اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو عمران خان کی جگہ وزیر عظم بنا کر ملک کو مہنگائی کی دلدل سے نکالنے کی ذمہ داری سوپی لیکن پی ڈی ایم کی تمام تدبیریں الٹی پڑ گئیں اور آج ملک میں مہنگائی کی شرعہ بیس فیصد سے بھی تجاوس کر گئی ہے ملک میں حکومت کی تبدیلی کے دو ماہ میں کونسی چیز کتنی مہنگی ہوئی آئیے آپ کو بتاتے ہیں پیٹرول عمران خان نے فروری دو ہزار بائیس پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بجائے دس روپے کمی کر کے قیمتیں ایک سو پچاس روپے پر بجٹ تک منجمت کر دی لیکن پی ڈی ایم حکومت نے دو ماہ میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں چالیس فیصد کے قریب اضافہ کر کے پیٹرول کی قیمت ساٹھ روپے بڑھا کر تقریباً دو سو دس روپے تک پہنچا دی بجلی سابق حکومت نے بجلی کی قیمت میں بھی کمی کر کے اس کو بجٹ تک سترہ روپے پر منجمت کر دیا لیکن موجودہ حکومت نے بجلی کے ٹیرف تقریباً پچاس فیصد کے قریب اضافہ کر کے بجلی کی قیمت آٹھ روپے بڑھا کر فی یونٹ قیمت پچیس روپے تک پہنچا دی گیس ملک میں گیس کی قلت کی وجہ سے جہاں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہیں حکومت نے گیس کے نرگ بھی بڑھا دیئے ہیں اور یہ اضافہ تقریباً پیتالیس فیصد بنتا ہے جو کہ اب تک پاکستان میں گیس کی قیمتوں میں ہونے والے تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ ہے عمران خان کے دور میں جو گیس کا بل ہزار روپے تک آتا تھا اس کے لیے اب عوام کو تقریباً پندرہ سو روپے ادا کرنے ہوں گے آٹا عمران خان کے دور میں حکومت میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا سڑھ سٹھ روپے کلو تھا جو پانچ روپے فی کلو اضافے کے بعد بہتر روپے سے اوپر جا چکا ہے گھی پی ڈی ایم حکومت سے پہلے عوام کو جو گھی تقریباً سالے تین سو روپے کلو دستیاب تھا وہ اب ساٹھ فیصد اضافے یعنی دو سو آٹھ روپے بڑھانے کے بعد ساڑھے پانچ سو روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے جبکہ موجودہ حکومت نے عوام کو کالیسٹرول کے مرز سے بچانے کے لیے خردنی تیل کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ غریب عوام کھانے میں تیل کا استعمال کرنے سے پہلے اس کے مزر اثرات کو ضرور ذہن میں رکھے گی کیونکہ پی ڈی ایم حکومت کے قیام سے پہلے خردنی تیل تقریباً چار سو روپے میں مل جاتا تھا لیکن موجودہ حکومت نے تقریباً پینسٹھ فیصد اضافے کے بعد دو سو تیرہ روپے بڑھا کر عوام کو کالیسٹرول سے بچا لیا ہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ دو سے تین گھنٹے تھی تہاں موجودہ حکومت میں پورے ملک میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور عوام مہنگی بجلی کے ساتھ شدید گرمی میں شدید لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے دوہری مشکلات سے دو چار ہے مہنگائی ملک میں مہنگائی کی شرع جو دو ماہ پہلے پنرہ فیصد پر تھی وہ موجودہ حکومت میں ترقی کرتے ہوئے بیس فیصد کے تاریخی ہنسے کو بھی عبور کر چکی ہے لیکن حالی میں تیل، گیس اور بجلی کی قیمت میں اوسطاً چالیس فیصد مہنگائی میں بھی مزید مہنگائی کا سبب بنے گی مہنگائی میں یہ اضافہ صرف دو وجوہات کی بنا پر رکھ سکتا ہے اور ایسے کہ اگر بین الاقوامی مارکٹ میں تیل کی قیمت میں فوری کمی ہو جائے لیکن اگر تیل کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا تو مہنگائی میں بھی مزید اضافہ ہوتا رہے گا دوسرا یہ کہ پاکستان میں امپورٹ ہونے والی اشیاء پاکستان میں ہی تیار کی جائیں اور درامت کو کم سے کم کیا جائیں لیکن آج اگر یہ کام شروع بھی کیا جائے تو کم سے کم تین سال میں جا کر ہم اپنا امپورٹ بل کم کر کے مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آج یہ دوسرا قدم نہ اٹھایا گیا تو چند سال بعد بھی ہم ایسے ہی حالات کا سامنا کرتے نظر آئیں گے موسیقی